کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا آدھار کارڈ دلی کا لال قلعہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی ایڈنٹیٹی تاج محل آگرہ کا ہے ہند کو ناز ہے جس پہ وہ نشانی ہم ہیں تاج اور لال قلعہ کے ہم بانی ہیں اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سیٹالیس تک صرف انگریزوں کی غلامی کرتی رہی یہ آر ایس ایس ہندوستان کے فیڈم فائلٹرز کو پکڑواتی رہی آر ایس ایس کا سب سے بڑا لیڈر کالا پانی کی جیل میں جب بند ہوا تو لکھ کر مافید مانگ کر باہر آئی ایڈان کی آزادی میں سب سے بڑی قربانی ہندوستان کے مسلمانوں کی تھی اس لیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حکومت کو انگریزوں نے چھینا تھا دوسری قوموں کے اندر وہ تڑپ نہیں تھی اپنی آزادی کی جو تڑپ ہندوستان کے مسلمانوں میں میں سب سے بڑی لانت کا نام ہے غلامی اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت کا نام ہے آزادی جو قوم غلام ہوتی ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا اور جو قوم آزاد ہوتی ہے اس سے اس کا فیوچر چھینا نہیں جا سکتا رسپیکٹڈ چیرمین اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دانشورانے ملت اسلامیہ میں آج آپ کے بیچ پاپلر فرنڈ آف انڈیا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے آیا ہوں پاپلر فرنڈ آف انڈیا امت مسلمہ کی طاقت کا عظیم الشان نشان ہے پاپلر فرنڈ آف انڈیا ہندوستان کی سرزمین پر دستور ہند میں دیئے گئے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے ملک کے تمام غیر مسلم غریب اور پچھڑے ہوئے لوگوں کا ساتھی ہے مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی زبان نہیں بول پا رہا ہوں کاش کہ میں آپ کی زبان جانتا تو میں آپ سے آپ کی زبان میں بات کرتا مگر میں نے سنا ہے کہ یہاں کے لوگ گلف میں رہتے ہیں اور اچھی خاصی اردو زبان بھی وہ جاننے لگیں اس لئے تھوڑا برداشت کر لیجئے گا اور میری مجبوری کو معاف کیجئے گا ہندوستان میں آزاد انڈیا سے پہلے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کی حکومت تھی ہر قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اٹھارہ سو ستاون میں جب انگریزوں نے ہندوستان کو غلام بنایا تو اسی وقت ایک بے چینی ہندوستانیوں کے اندر پیدا ہوئی کہ ہم غلام قوم نہیں ہیں آزادی ہمارا مقدر ہے اور یاد رکھئے گا دنیا میں سب سے بڑی لانت کا نام ہے غلامی اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت کا نام ہے آزادی جو قوم غلام ہوتی ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا اور جو قوم آزاد ہوتی ہے اس سے اس کا فیوچر چھینہ نہیں جا سکتا یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ باتیں میں پارلیمنٹ میں اٹھارہ سال تک کانٹینیو کرتا رہا ہوں ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑی قربانی ہندوستان کے مسلمانوں کی تھی اس لیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حکومت کو انگریزوں نے چھینہ تھا دوسری قوموں کے اندر وہ تڑپ نہیں تھی اپنی آزادی کی جو تڑپ ہندوستان کے مسلمانوں میں تھی ہاں یہ ضرور ہے کہ دوسری قومیں بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے پیچھے لگ کر آزادی کی جنگ میں شریک ہوئیں ہندوستان کا پہلا فیڈن فائٹر جس کا نام تھا بہادر شاہ زفر بہادر شاہ زفر کو ہندووں نے اور مسلمانوں نے مل کر آزادی کی لڑائی لڑنے کا سب سے بڑا سپاہ سالار بنایا تھا ملک کی ہسٹری اس بات کی گواہ ہے اٹھارہ سو ستہون میں انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے پہلا فتوہ جہاد مسلم علماء نے دیا تھا اور سب سے بڑی قربانی آزادی کیلئے ہندوستان کے ان مسلم علماء کی تھی جن کے پیچھے کروڑوں مسلمان چلتے تھے مولانا فضل حق خیر آبادی مولانا محمود الحسن دوبندی مولانا تاولہ شاہ بخاری مولانا احمد اللہ شاہ فیض آبادی مولانا حسرت مہانی مولانا کفائت اللہ اور اس طرح سے بے شمار علماء کرام تھے مفتی صدر الدین آزردہ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے تنمندھن کی قربانی دی تھی ہندوستان سونے کی تھالی میں دے کر انگریز نہیں گیا تھا آزادی کے لیے جب قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے تب یہ دیش آزاد ہوا ہے آج جو لوگ دیش بھکت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں کھل کر آر ایس ایس کا نام لینا چاہتا ہوں یہ آر ایس ایس اٹھارہ سو ستہون سے لے کر انیس سو سیٹالیس تک صرف انگریزوں کی غلامی کرتی رہی یہ آر ایس ایس ہندوستان کے فیڈم فائٹرز کو پکڑواتی رہی آر ایس ایس کا سب سے بڑا لیڈر کالا پانی کی جیل میں جب بند ہوا تو لکھ کر معافی مانگ کر باہر آیا ہندوستان کی آزادی پہ جب ترنگا لہرائیا گیا تو سب سے پہلے آر ایس ایس نے ترنگے میں آگ لگا کر پیروں سے کچلا گاندھی جی کو ناتھو رام گوٹسے نے قتل کیا آج بدنصیبی کی بات ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ان کالے سیاست دانوں کی حکومت ہے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا گور انگریز چلے گئے مگر کالی اولادیں پیدا کر کے گئے ہیں یہ فرقہ پرستی پیدا کرنے والی بی جے پی یہ فرقہ پرستی پیدا کرنے والی فستائی طاقت آرے سے صحیح معنیوں میں سفید انگریزوں کی یہ کالی اولادیں ہیں انگریزوں نے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کی تھی آج یہ بھی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں ہندوستانیوں نے نفرت کو محبت میں بدلا تھا مگر آج ہندوستان کی محبت نفرت میں بدل گئی ہے دستور ہند میں مسلمانوں کا جو حق ہے وہ مسلمانوں کا حق دینے کے لیے یہ لانت زدہ قوم تیار نہیں ہے مگر یہ یاد رکھئے گا کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے ہندوستان کے مسلمانوں آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اگر اپنا حق چاہیے تو جہالت کے دلدل سے نکل کر علم کی شما فروزار کیجئے آپ کو اگر اپنا حق چاہیے تو جس طرح مدرسوں میں مولوی آپ پیدا کرتے ہو ویسے ہی کالیجوں میں انجینئر آپ کو پیدا کرنا پڑے گا ڈاکٹر اور ایم بی بی ایس آپ کو پیدا کرنا پڑے گا آئی ایس اور آئی پی ایس آپ کو پیدا کرنا پڑے گا بہترین مسلم سیاستنا آپ کو پیدا کرنے پڑیں گے تاکہ پارلمین کے ایوان سے لے کر ہندوستان کے میدان تر آپ کے حق کی حفاظت ہو کی رہے اور اگر آپ جاہل رہ گئے تو آپ کا حق کوئی بھی دینے والا نہیں ہے آج آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اللہ مائے اقبال نے بہت پہلے کہا تھا باطل سے دبنے والے آئے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسانہ ہی مٹانا نام و نشان ہمارا آج کہا جا رہا ہے کہ تاج محل ہمارے دیوندر بابا نے بنوایا تھا پارلیمنٹ میں اشوک سنگل کا بھائی بھی یہی بولا تھا تاج محل مغلوں نے نہیں بنوایا تاج محل شاہاں نے نہیں بنوایا کس نے بنوایا تو اس نے کہا دیوندر بابا نے بنوایا تھا پورا ہاؤس ہنسنے لگا میں نے کہا ہنسیے مت یہ صحیح بول رہے ہیں اور مجھے ایک منٹ کا جواب چاہیے میں نے کہا مستر سنگل تاج محل تو تمہارے دیوندر بابا نے بنوایا تھا آدھی بات کیوں کر رہے ہو پوری بات کرو پورا اتحاس مجھے معلوم ہے تاج محل تمہارے دیوندر بابا نے بنوایا تھا اور لال قلعہ تمہارے چھچندر بابا نے بنوایا تھا حضرات پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بزدلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے انسان نہیں جو گھبرائے ماحول کے خونی منظر سے اس وقت پہ جینا لازم ہے جس وقت کے جینا مشکل ہو ہم پر جو وقت آیا ہے تاریخ کے تسلسل میں دیکھئے یہی حالات مکہ کی سرزمین پر بھی تھے تیرہ سال تک مکہ کی دھرتی پر سرورِ انبیاء خاتم النبیین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب جن مصیبتوں سے گزرے تھے قرآن پاک پڑھتے تھے تو سیٹی بجائی جاتی تھی نماز پڑھی جاتی تھی تو ننگے ہو کے ناچا جاتا تھا اور جب صحابہ تبلیب کے لیے نکلتے تھے تو گالی دی جاتی تھی آج وہی دور آپ کے سامنے بھی آ گیا ہے اس لیے آپ کو اگر موڈل تلاش کرنا ہے تو نبی اکرم کی صورت میں تلاش کیجئے آپ اگر اپنے بنائے ہوئے وصولوں کی بنیاد پر ان فرقہ پرستوں سے لڑنا چاہتے ہیں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو مکہ کی تیرہ سالہ زندگی دیکھنی پڑے گی اور مدینہ کی دس سالہ زندگی دیکھنی پڑے گی پورا عرب کفر و شرک کا گہوارہ تھا مگر ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوشہ سوریہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اور ان کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا تیرہ سال کا مکی دور آج ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے سامنے ہے ہم ہندوستانی مسلمان مدنی دور میں نہیں جیرہے ہیں ہم ہندوستانی مسلمانوں کو مکی دور میں لاکہ کھڑا کر دیا گیا ہے جس طرح مسلمانوں کو مکہ میں ستایا جا رہا تھا آج اسی طرح سے ہندوستان میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے جس طرح مکہ میں قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی تھی آج اسی طرح ہندوستان میں قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے جس طرح مکہ میں پیغمبر اسلام کی توہین کی جا رہی تھی آج بھی پیغمبر اسلام کی توہین ہندوستان میں کی جا رہی ہے اس لیے اگر ان کا محتوڑ جواب دینا ہے تو گالی ان کا جواب نہیں ہے جہالت ان کا جواب نہیں ہے سنت رسول اللہ اس کا جواب ہے اللہ کے نبی نے اس زمانے میں کس مصیبت کا حوالہ دیا تھا کسی مصیبت کو سہنے کے لیے اللہ کے نبی نے صحابہ سے یہ نہیں کہا تھا مکہ میں کی تلوار اٹھا لو مکہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ جذباتی گفتگو کر دو مکہ میں کہا تھا صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے مگر جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں ایک انقلابی قیفیت پیدا کر دی گئی اٹھارہ سال تیس سال کی زندگی میں اسلام کو کوئی روک نہیں سکا پورے علب میں نہ شرک رہا نہ مشرک رہا نہ کافر رہا نہ کافری رہی نہ بیدات رہی نہ بیداتی رہا پورا عرب پاک صاف ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سائے میں آ گیا تھا اس لیے ہندوستانی مسلمانوں آپ کو بھی اپنے پیغمبر کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے بہترین فیوچر کو تلاش کرنا ہے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر رسول پاک کی سنتوں پہ آپ نے عمل کر لیا اور رسول پاک نے جو راستہ آپ کو دکھلایا تھا ان راستے سے اس کفر کا مقابلہ آپ نے کر لیا تو وہ دن دور نہیں ہوگا جس دن ہندوستان کا ذرہ ذرہ کلمہ پڑھے گا اسی مالہ بار کی سرزمین پر آپ آئے تھے یہ سمندر جو سامنے لہرا رہا ہے اسی سمندر پر آپ آئے تھے جہاں کا کافر کہہ رہا تھا سمندر کی تمہیں پوجہ کرنی ہوگی اور ہم نے کہا تھا نہیں سمندر اللہ نے اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم اس کی پوجہ کریں سمندر اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اس سمندر سے وضو کر کے سمندر کے کنارے ہم اللہ کی عبادت کریں سمندر کے کنارے ہم سبحانہ رب العلہ کا نعرہ لگائیں اے آپ رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کاروان ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا ساؤتھ کے مسلمانوں خدا کا شکر ہے کہ تمہارے کیرلا میں وہ قیفیت نہیں پائی جاتی جو قیفیت میں اتر پردیش میں چھوڑ کے آیا ہوں تمہارے کیرلا میں ابھی بھی اللہ کا بڑا فضل ہے اور اس کو بچا کے رکھنا پولٹیکل طریقے سے بی جے پی کو یہاں گھوسنے بڑ دینا اگر آپ نے آپسی جنگ کی اس لیے کہ میں اس امت کے اختلاف کو جانتا ہوں امت تباہ ہوئی ہے تو صرف اختلاف کی وجہ سے امت تباہ ہوئی ہے تو دوبندی بریلوی شیعہ سنی کے نام پہ تباہ ہوئی ہے تم دوبندی بریلوی شیعہ سنی بعد میں ہو مسلمان تم پہلے ہو اسلام کی حفاظت کے لیے تمہیں کھڑا ہونا ہے ملت کی حفاظت کے لیے تمہیں کھڑا ہونا ہے اور اس ملک میں وہ حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اسٹیبلسمنٹ میں اپنا مقام پیدا کریں جب آپ آئی ایس پیدا کریں آئی پی ایس پیدا کریں جب آپ انجینئر پیدا کریں جب آپ ڈاکٹر پیدا کریں اس لیے کہ ہیلتھ کے سنٹر میں اگر آپ نے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا کوئی مائی کا لال ایسا نہیں پیدا ہوا ہے جو آپ کو نظر انداز کر دے اگر کنسٹرکشن کی دنیا میں آپ نے اپنا مقام پیدا کر لیا کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو نظر انداز کر دے ایک ایج ای پی ڈاکٹر عبدالکلام کو دیکھئے سائیکل پر چلنے والا آدمی اخبار کو بیچنے والا آدمی ہندوستان کا راستپتی یوں ہی نہیں بن گیا ہندوستان کو اس نے ایٹمی پاور بنایا ہندوستان کو جس نے ایٹمی پاور بنایا تھا آج اس کی قوم کو گدار کہہ رہے ہو ہندوستان کو جس نے ایٹم بم دیا تھا آج اس کی ملت کے خلاف اس سے ہندوستان میں ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگ رہے ہو ہندوستانی مسلمانوں تمہارے ہندوستانی ہونے کا ثبوت کیا ہے تمہاری آئیڈنٹیٹی کیا ہے میں بتاتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کا آدھار کارڈ دلی کا لال قلعہ ہے مسلمانوں کی ایڈنٹیٹی تاج محل آگرہ کا ہے ہند کو ناز ہے جس پہ وہ نشانی ہم ہیں تاج اور لالقلہ کے بانی ہم ہیں بیمان سنٹرل حکومت عرب میں جا کر عربی مسلمانوں کا پیر چھوتی ہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کا گلہ کٹوہ کے خاموش رہتی ہے ابھی چند دنوں کی بات ہے یو اے کا بادشاہ مر گیا ہندوستان کا سرکاری فلیٹ گرا دیا گیا ماتم میں سوگ میں وہاں کا مسلمان مر گیا تو ماتم میں ہندوستان کا فلیٹ جھکا دیا جائے اور یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ مام لنچنگ ہو رہی ہے تو ابلیس کی طرح سے کہہ کہہ آئے وانے حکومت میں لگایا جائے یہ نہیں چلنے والا ہے اب آخری بات آپ سے کہہ کے میں جانا چاہتا ہوں آخری بات وہ یہ ہے کہ پاپلر فرنٹ آف انڈیا صرف ایک جذباتی جماعت نہیں ہے یہ ارگنائزیشن زمینی سطح پر آپ کو تیار کر رہا ہے پانچ کلومیٹر کا یہ پاسنگ مارچ یہ جو ہمارے مجاہدوں نے کیا ہے پانچ کلومیٹر کتنا پسینہ نکلا ہوگا یاد رکھنا اس ملک میں اسلام کا ایک اصول تمہیں سمجھاتا ہوں اگر اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو تو ڈھائی پرسنٹ زکاة ایمانداری سے نکالو مال محفوظ ہو جائے گا اور اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو مال نکالنے سے ایمان نہیں محفوظ ہوتا ہے جاد نکالنے سے ایمان محفوظ ہوتا ہے اس لیے تن من دھن ہر چیز کی قربانی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اس کے بعد کچھ اور ہیں اور مسلمان کا کوئی ایک وطن نہیں ہوتا ساری زمین مسلمان کا وطن ہے چین و عرب ہمارا ہندوستہ ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا سالارے کاروان ہے میرے حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرہ میں جہاں ہمارا مسلمانوں میں چند باتیں جو کہ چکا ہوں ایک مرتبہ ایک منٹ میں اس کو دہرہ کے جا رہا ہوں ایجوکیشن 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 ایک کسمی صدی کے شامیانے میں آپ کو بیٹھنے کی جگہ اسی وقت ملے گی جب آپ لوگوں کی مجبوری بن جاؤ انجینئر کنسٹرکشن کروانے والوں کی مجبوری ہے ڈاکٹر مریض کی مجبوری ہے ہسپٹل مریض کی مجبوری ہے تو اپنے حقوق کی حفاظت اگر چاہتے ہو تو اپنی ہی حفاظت کی بات بس سوچو انسانیت کی حفاظت کی بات سوچو تمہارے پیغمبر نے انسانیت کی حفاظت کی بات کی تھی تم تعلیم حاصل کر کے انسانیت کی حفاظت کرو تمہاری حفاظت خود ہو جائے گی اس لئے بھائیو اور میری بہنوں سب سے پہلے اسلام اس کے بعد کچھ اور سب سے پہلے نماز اس کے بعد کچھ اور کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ پاسنگ مارچ بھی کرتے ہو جلسہ بھی کرتے ہو اور نماز کا وقت آ جاتا ہے تو قبلہ روح ہو کر کے آپ نماز میں اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کا انکار بھی کرتے ہو یہی وہ اقرار ہے یاد رکھئے گا ان ظالموں کے ظلم سے آپ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے اور خون شہیدہ کبھی رائے گا نہیں جانے والا ہے ان عقل کے اندھوں کو ڈلی کا انڈیا گیٹ دکھلاو اس انڈیا گیٹ پر جتنے شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ہندوستان کو آزاد کروانے والے والوں کے جتنے نام لکھے ہوئے ہیں تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ مسلمان شہیدانے وطن کے نام آج بھی وہاں لکھے ہیں کہ کہاں کہاں ہماری نشانی مٹاؤگے کہاں کہاں سے ہمارا وجود مٹاؤگے کہاں کہاں سے ہماری عشتی مٹاؤگے ارے تمہارے پاس تھا کیا ٹماٹے بٹاتے کے علاوہ پتل میں کھانے والے تہذیب ہم لائے اس ملک میں تمدن ہم لائے اس ملک میں کلچر ہم لائے اس ملک میں اور ہندوستان میں ایڈوکیشن اور ہندوستان میں بدیا کے راستے ہم نے کھولے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وہ فادار نہیں کونسی فلڈ ہے جس فلڈ میں مسلمانوں نے ملک کو شرمندہ کیا ہے ہر فلڈ میں مسلمان صفحے اول میں دکھلائی دیتا ہے سائنس کے میدان میں عبدالکلام سے بڑا کوئی سائنٹس ہندوستان میں نہیں ہے آزادیہ ہند کے میدان میں مولانا ابو کلام آزاد سے بڑا کوئی تمہارے پاس آزادیہ ہند کا عد بھی نہیں ہے یاد رکھنا جنہ صاحب تو لیڈر تھے جنہ صاحب کے پیچھے سارا مسلمان کھڑا تھا مگر متحدہ ہندوستان کی بات ابو کلام آزاد نے کیا تھا آزاد کے پیچھے مسلمان نہیں کھڑا تھا پھر بھی ہندوستان کے پیچھے مولانا آزاد کھڑے تھے یہ معمولی بات نہیں تھی آزاد کی یہی وہ خوبی ہے جو گادھی سے بڑا اور نہرو سے بڑا لیڈر بھی بنا کر آزاد کو کھڑا کرتی ہے اس لیے آپ ہسٹری پڑھئے ہسٹری مٹائی جا رہی ہے آپ کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں نیا نصاب تعلیم لیا گیا ہے نیا نصاب تعلیم میں آپ کے شہیدان نے وطن کو جگہ نہیں دی جا رہی ہے اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہسٹورکل طور پر اپنے ان شہیدوں کا نام کو پہچانے اور کام کو پہچانے جو کام انہوں نے کیا تھا میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے ذمہ داروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں استدعا کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس رخ پر بھی سوچئے اور اس رخ پر سوچ کر کے اپنی قوم میں اسلامی ہسٹری کو ہر ہر مسلم بچے کو پڑھوا دینا ضروری ہے اگر آپ نے اپنے شہیدوں کو نہیں پڑھوایا تو ایک دن وہ آئے گا کہ یہ سارے لگوٹی باز جو ہندوستان کے ہمیشہ غدار رہے ہیں دیش بھکتی کا سارٹیفیکٹ لے کر ہندوستانیوں کو سمجھا دیں گے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں تھا آزادی میں اور ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ اگر ہم نے آزادی میں رول اپنا یا نہیں ہوتا تو تم آج بھی غلام ہوتے تم کو آزادی ملی ہے تو ہم مسلمانوں کے خون کی خیرات سے ملی ہے پاپلر فرنڈ کو اللہ تعالی دندونی راچوگونی ترقی عطا فرمائے خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے باغبا جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے خدا حافظ